بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس آج میں آپ سے سب سینڈوچ کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بچے ہو یا بڑے ہو سب کو جو ہے یہ بہت پسند آنے والی ریسپی ہے تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے تو سینڈوچ بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے کٹلس بنانے کی تیاری کر لیتے ہیں یعنی کہ اس کی پیٹیز بنا لیتے ہیں تو اس کے لیے میں لے رہی ہوں ہاف کیجی آلو جس کو میں نے بائل کر لیا تھا اور اس کا سکن ریموف کر کے میں اسے اچھے سے میش کر لوں گی اور ساتھ میں ایڈ کر رہی ہوں اور بھی ویجیٹیبل جو یہاں پہ میں لے رہی ہوں دونوں قسم کے کیارٹس لے رہی ہوں اور بروکرلی لے رہی ہوں اور کیپسیگم لے رہی ہوں اور مٹر لے رہی ہوں آپ کے پاس جو بھی ویجیٹیبل ہوگا آپ وہ لے سکتے ہیں ضروری نہیں کہ یہ ہی ہونا چاہیے آپ چاہے تو کالی فلور بھی لے سکتے ہیں اب میں اسے گرائنڈر میں اسے دھردرہ سا پیس لوں گی باریک نہیں پیسنا آپ چاہے تو اسے چاپر میں بھی چاپ کر سکتے ہیں اس طرح سے دیکھئے اس طرح اتنا دھردرہ پن ہونا چاہیے بہت باریک پیس نہیں ہونا ہمیں ابھی پوفیک ہے اور ہاف کےچی چکن کو میں نے بوائل کر کے اس طرح سے اسے شرٹ کر لیا ہے اور ہمارا آلو بھی یہاں میش کیا ہوا تیار ہے اب میں اس بڑے سے بول میں اس سارے ویجیٹیبل کو اس میں ٹرانسفر کر لوں گی اکثر جو ہے بچے ویجیٹیبل کھانا پسند نہیں کرتے ہیں اس طرح سے اگر ہم انہیں بنا کے دیں گے تو یہ بہت مزے سے کھائیں گے اور یہ بہت ہیلتھی بھی ہوگا سارے ویجیٹیبل کو میں اچھے سے مکس کر دوں گی اور ساتھ میں جو میں نے یہ آلو کو میش کر کے رکھا تھا اسے بھی میں اسی میں ایڈ کر دوں گی آپ چاہے تو اس ویجیٹیبل کو باری چاپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس چاپر ہے تو اس سے جو ہے بہت ایزی ہو جائے گا اگر اب چاپ کریں گے تو یہ بہت وقت لگے گا تو اس کے لیے میں نے اسے گرائن کر لیا تھا اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں یہ شرٹ کیا ہوا چکن کے پیسز اور ون ٹی سپون جو ہے وائٹ پیپر ایڈ کر رہی ہوں اور ساتھ میں ایڈ کر رہی ہوں ون ٹی سپون آنین پاورڈر ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ جو ہے فرائی کیا ہوا آنین بھی ایڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ تلا ہوا پیاز اور دو ہری میرچ اور ون ٹی سپون جو ہے جنجر پاورڈر ایڈ کر رہی ہوں اور ون ٹی سپون گارلک پاورڈر ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ جنجر گارلک پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے بھی یہی ٹیسٹ آئے گا اور ون ٹی سپون زیرا پورڈر ایڈ کر رہی ہوں ٹو ٹی بل سپون چلی پورڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اس سے کلر چینج ہو جائے گا اور تھوڑا سا نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کیجئے گا اور ون کپ بریڈ کرم ایڈ کر رہی ہوں سارے چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے میسے مکس کر لیں گی بس یہ یاد رکھیں اس میں کوئی پانی نہیں ہونا چاہیے اس میں کوئی مویس نہیں رہنا چاہیے دیکھئے اتنا ٹھک ہمیں چاہیے اگر آپ کو اس میں مویس نظر آ رہا ہے تو آپ اس میں ہاف کپ اور بریڈ کرم ایڈ کر لیجئے گا تو یہ جو ہے پوفیک بن جائے گا تو اب ہم اس کی سوس بنانے کی تیاری کر لیتے ہیں جو اس کا جو ہے سپیشل سوس ہوتا ہے یعنی کہ چپوٹلا سوس ہوتا ہے تو اس کے لئے میں لے رہی ہوں دو کپ میانیز لے رہی ہوں ایک کپ میں جو ہے میں آٹ کر رہی ہوں چلی سوس آٹ کر رہی ہوں ہوت چلی سوس ہے یہ اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پہ جو ہے ٹو ٹیبل سپون جو ہے ٹیمیٹو کے چپی آٹ کر سکتے ہیں اور دو جو ہے لہزن کی کلی لے رہی ہوں جس کو میں گریٹ کر کے آٹ کروں گی آپ چاہے تو اسے پیسٹ بھی آٹ کر سکتے ہیں یا آٹ کریں گے تو اس سے اور اچھا ٹیسٹ آئے گا اب میں اس میں آٹ کر رہی ہوں کیلئے تسپونt کچمیری میٹ کے لیے کلر اچھا آئے گا اور ہاف تیسپونt soya sas آٹ کر رہی ہوں اور وان ٹیبل سپونت وائٹ وینیگر لے رہی ہوں اور وان ٹیسپون یا ٹو ٹیسپون آپ ہساپ سے جو ہے جتنا آپ کھاتے ہیں اس کی حساب سے آپ اس میں آٹ کر سکتے ہیں ان ساری چیزوں کو آٹ کر کے میں اسے اچھے سے مکس کر دوں گی مکس کرنے کے بعد ہمارا جو ہے شپورٹ لے ساس بن کے تیار ہو جائے گا آپ چاہے تو اسے ریڈی میٹ بھی لے سکتے ہیں جو مارکٹ میں آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے تو چلیے اب ہم اس کی پیٹیز بنا لیتے ہیں میں نے اسے دس منٹ کے لیے اسے ریسٹ میں رکھ دیا تھا اب میں ہاتھوں میں تھوڑا سا تیل اپلائی کر کے جتنا آپ کو سائز چاہیے اس کے حساب سے آپ لیجئے گا آپ چاہے تو چھوٹے بھی بنا سکتے ہیں یا چاہے تو بڑے بھی بنا سکتے ہیں میں یہاں پہ میڈیم سائز کے بنا رہی ہوں اور اسے میں ریکٹینگلر شیپ دے رہی ہوں آپ چاہے تو اسے سرکل میں بھی بنا سکتے ہیں یا سکوئر میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن یوزولی جو ہے یہ مارکٹ میں جو ہمیں شاپ میں ملتا ہے اس طرح کے ہی ملتے ہیں اور یہاں پہ میں نے تیل کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اب دیکھئے تیل اچھے سے گرم ہو گیا ہے اب میں ایک ایک پیٹیز کو اس میں فرائی کر لوں گی اور فلیم یہاں پہ ہائی رکھ رہی ہوں تھوڑی دیر بعد میں اس کی فلیم جو ہے میڈیم ہائی کر دوں گی لو نہیں کرنا اگر ہم لو فلیم پر فرائی کریں گے تو آئیل جو ہے اس میں جبس کر لے گا تو یہ پیٹیز جو ہے ٹھیک سے نہیں بنیں گے تو اس کے لیے ٹیمپرچر صحیح ہونا بہت ضروری ہے گولڈن براؤنڈ ہونے تک ہم اسے اُلٹ پلٹ کرتے ہوئے اسی طرح سے فرائی کریں گے اچھے سے یہ کرسپی بھی ہو جائے گا اور اندر تک یہ کوک بھی ہو جائے گا اور میں پھر اس کی فلیم جو ہے میڈیم کر دوں گی دیکھئے اب یہ جو ہے کلر پوفیکٹ آ گیا ہے اب میں اسے نکال لوں گی آپ چاہے تو اس کٹلٹ کو صرف ویجیٹیبل سے بھی بنا سکتے ہیں ہم نے اس میں جو چکن کو شرٹ کر کے ایڈ کیا ہے آپ اسے سکپی کر سکتے ہیں یا نہیں تو اس کی جگہ پر آپ پانیر کو کرمبل کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے جو ہے آپ کو پانیر ویجیٹیبل سینویچ بن کے تیار ہوگی دیکھئے کتنا خوبصورت اور کتنا کرسپی لگ رہا ہے دیکھنے سے ہی اسی طرح سے میں سارے جو ہے پیٹیز کو فرائی کر لوں گی آپ چاہے تو اس سٹیج پر جب ہم اسے بنا کے شیپ دے دیں گے تو آپ اسے کسی بھی ائر ٹائٹ باکس میں رکھ کے آپ اسے ریفریجیریٹر پر سٹور کر سکتے ہیں یہ رمضان کے مہینے میں آپ کو بہت ایزی رہے گا اسے فرائی کرنے میں اور یہاں پہ میں نے کچھ ویجیٹیبل کو اس طرح سے سلائس کر لیے ہیں پیاس لیا ہے کوکمبر لیا ہے اور ٹیمیٹر لے رہی ہوں اور یہاں پہ میرے پاس فریس لیچیوز ہے اور آج میں استعمال کر رہی ہوں سیب میرین بن لے رہی ہوں جو آپ کو آسانی سے مارکٹ پر مل جاتا ہے بہت ایزی لی یہ ہر جگہ پر آویلبل ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پر جو ہے بریٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے بھی جو ہے یہ بہت پافیکٹ ہی اور بہت یمی ہی بنے گا اب میں اسے دو حصوں پر ڈیوائٹ کر لوں گی اسے ہمیں الگ الگ ڈیوائٹ نہیں کرنا بس ایک طرف جو ہے اسے جوائنڈ ہونا چاہیے اس طرح سے میں اسے اوپن کر لوں گی آپ اسے جو ہے بند میں بھی بنا سکتے ہیں برگر بند ہوگا اس سے بھی جو ہے بہت ٹیسٹی بنے گا اب میں اس میں ہم نے جو میونیز رکھا ہے یہ صرف جو ہے گارلک میونیز ہے ویچ گارلک میونیز ہے اسے میں اچھی طرح سے اسے میں اپلائی کر دوں گی اسے ایونلی سپریٹ کرنے کے بعد باقی کا ہم جو ہے انگریئنٹس رکھیں گے آپ کو جتنا اس میں سپریٹ چاہیے اس کے حساب سے آپ اس میں رکھ سکتے ہیں اس کی فلنگ جو ہے ہم اپنی مرضی کے حساب سے کچھ بھی رکھ سکتے ہیں ہم چاہے تو اسے چکن فرائی کر کے بھی رکھ سکتے ہیں یا چاہے تو آپ اسی طرح سے پیٹیز بنا کے بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کے ایف سی ہے یا اگر فریج میں آپ کے پاس رکھا ہوا ہے تو آپ اسے بھی فرائی کر کے رکھ سکتے ہیں یا ہم اپنی مرضی کے حساب سے جتنا ہو سکے اتنا اچھا سے اسے پریزن کر لیں گے اب میں اس جو لچس کو ہم نے رکھا ہے اسے بھی اسے ایون دی رکھ لوں گی اور میں اسے اوپر میونیز لگانا بھول گئی تھی اسی طرح سے میں اسے اوپر بھی جو ہے اچھے سے اپلائی کر دوں گی آپ کو جتنا چاہیے اس کے حساب سے آپ اس میں رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے اب میں پیٹیز کو بھی رکھ لوں گی کوکومبر ہو، ٹیمیٹوز ہو آپ چاہے تو اس کی جگہ پہ کیابیج بھی لے سکتے ہیں یا نہیں تو چیز سلائز کو بھی آپ رکھ سکتے ہیں یا چیز کو گرائٹ کر کے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس چیز آویلیبل نہیں تھا تو میں نے اسے سکپ کر دیا آپ چاہے تو اس طرح سے بھی اسے پریزنٹ کر کے بنا سکتے ہیں اس سے بھی یہ بہت یمی ہی لگ رہا تھا اب میں اس میں تھوڑا سا اور گارلک میونیز جو ہے اس میں سپرنکل کر دوں گی اور جو ہم نے چپوٹلا سوز بنا کے تیار کیا تھا اسے میں اس طرح سے اس میں سپرنکل کر دوں گی دیکھیں میں نے اس بوٹل میں اسے ٹرانسور کر لیا تھا تاکہ اس میں اچھے سے ہمیں اپلائی کرنے میں آسانی ہوگی بس اتنا ہی ہمیں چاہیے اب میں اسے کور کر لوں گی بس اتنا اوپن ہی یہ رہتا ہے آپ اسے گرما گرم اسے سرپ کیجئے بچے ہو یا بڑے ہو سب کو جو ہے یہ بہت پسند آنے والی ریسپی ہے اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی تو لائک شیئر کامنٹ کیجئے اگر چینل پر پہلی بار ہے تو سبترائب کنا نا بھولے اللہ حافظ